بسم اللہ وحمن وحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ڈیلی جاب انفو دوستو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ دبت اس قسم کی ویکنسز شیئر کرنے والا ہوں ڈیریکٹو ریٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی گورنمنٹ آف ہیپر پر صفحہ میں ویکنسز آئی ہیں جو آپ اپرچونٹیز آپ لوگوں نے کہاں سے فارم ڈاؤنلوڈ کرنے اور کیسے اپلائی کرنے کیا لاسٹ ڈیڈ ہے کس پوز پر کیا کوالیفکیشن ہے آپ لوگوں کے ایک ایک سٹیپ تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل والے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاہاں کہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکیں دوستو ڈیریکٹر آف سائنس اینڈ ٹکنالوجی میں ویکنسی ہیں اس میں سب سے پہلی پوست ہے سیکٹر سپیشلیسٹ سکسٹین ایر ایڈکیشن یا پھر اس کے برابر کی ڈگری ان بائیولوجیکل سائنسیز فیزیکل سائنسیز نیشلل سائنسیز نیمیریکل سائنسیز ہیلتھ سائنسیز انجیننگ منیجمنٹ سائنسیز سوشل سائنسیز ٹکنالوجیز نینو ٹکنالوجی آئی ٹی دوستو بائیو ٹکنالوجی ان میں سے اگر آپ لوگوں نے کوئی بھی ڈگری حاصل کی ہے تو آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں ساتھ انہوں نے پان سال کا پوست کوالیفکیشن ریلیمنٹ ایکسپیرینس مانگیا ہے نیکسٹ دوستو ریسرچ اینالیسٹ سکسٹین ایر ایڈکیشن یا پھر اس کے برابر کی ڈگری وہی سیم سبجیکٹ ہیں بائیولوجیکل سائنسیز فیزیکل سائنسیز نیچلل سائنسیز نیمیریکل سائنسیز ہیلتھ سائنسیز انجیننگ منیجمنٹ سائنسیز سوشل سائنسیز ٹیکنالوجیز نینو ٹیکنالوجی آئی ٹی بائیو ٹیکنالوجی ان سبجیکٹ میں سے اگر آپ لوگوں نے کوئی بھی ڈگری حاصل کی ہے تو آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اس میں دوستو کم از کم تین سال کا انہوں نے ایکسپینیس مانگیا ہے ریلیونٹ نیکسٹ ہے دوستو دیجیٹل میڈیا مینجر سکسٹین یا پھر اس کے برابر کی ڈگری ان کمپیٹر سائنس یا پھر آئی ٹی میں کم از کم تین سال کا پوسٹ کوالیفیشن ریلیونٹ ایکسپینیس مانگیا ہونڈانے نیکسٹ ہے سینئر گرافک ڈزنائنر سکسٹین یا پھر آئی ٹی یا پھر کمپیٹر سافر انجیننگ یا پھر کمپیٹر سسٹم انجیننگ فائن آرٹس ان میں سے کوئی بھی ڈگری اگر آپ لوگ نے حاصل کی ہوئی ہے تو آپ لوگ ضرور اپلائے کریں کم از کم تین سال کا پوسٹ کوالیفیشن ریلیونٹ ایکسپینیس مانگیا ہے ان پبلک یا پھر پرائیوٹ سیکٹر آرگنالیزیشن میں کانٹینٹ رائٹر سکسٹین یا آف ایڈوکیشن ان انگلیش لیٹریچر یا پھر اس کے برابر کی ڈگری کم از کم تین سال کا پوسٹ کوالیفیشن ایکسپینیس ان پبلک یا پھر پرائیوٹ سیکٹر میں ویڈیو انیمیٹر گرافکس یا سٹرکچر سکسٹین یا آف ایڈوکیشن انڈ ڈگری ویڈیو پروڈکشن انٹیریر ڈزائننگ ویڈیو کمیونکیشن یا پھر اس کے برابر کی ڈگری ایچی سی کی طرف سے کم از کم ایک سال کا ریلیونٹ ایکسپینیس ان ویڈیو پروڈکشن انٹیریر ڈزائننگ انڈ سٹرکچر دویولمنٹ نیکس دوستو انٹیریر یا پھر 3D گرافکس سکسٹین یا ایڈوکیشن انڈ ڈگری ان 3D گرافکس انٹیریر ڈزائننگ یا پھر اس کے برابر کی ڈگری کم از کم دوستو ایک سال کا پوسٹ کالیفکیشن انٹیریر ڈزائننگ 3D گرافکس سٹرکچر دویولمنٹ یا پھر اس کے ملتا جو لڈ ایکسپینیس نیکس دوستو کمپیٹر اپریٹر سکسٹین یا اف ایڈوکیشن سات ایک سال کا کمپیٹر سائنس میں ڈپلومہ یا پھر آئی ٹی میں یا پھر دوستو سکسٹین یا ایڈوکیشن کمپیٹر سائنس یا پھر آئی ٹی میں کم از کم ایک سال کا پوسٹ کالیفکیشن ایکسپینیس نیکسٹ ہے ڈرائیور پڑھنا لکھنا جانتا ہو ساتھ ڈرائیورنگ لائسینس ایک سال کا ایکسپینیس سیکنڈ لاز پر دوستو نائب کا ست پڑھنا لکھنا جانتا ہو اور ایک سال کا ریلیونٹ ایکسپینیس پبلک یا پریویٹ سیکٹر میں لاز پیر دوستو سوی پر پڑھنا لکھنا جانتا ہو اور ایک سال کا ریلیونٹ ایکسپینیس ٹرمز اینڈ کنیشن میں دوستو لکھے ہیں کہ شارل اسری میڈوارو کو تیسری انٹرویو کے لیکال کی جائے گی آپ لوگوں نے اپنی اپلیکشن کے ساتھ سی وی ساتھ ریلیونٹ ڈاکومنٹس ویٹین فیفٹین ڈیز کے اندر آپ لوگوں نے بائی پوسٹ پہنچانے ہیں ڈیریکٹو ریٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنولوجی تھرڈ فلور دین ٹریڈ سینٹر شاور کینٹ اس اڈریس پہ آپ لوگوں نے پہنچانی ہے فیفٹین ڈیز کے اندر آپ لوگوں نے یعنی کہ دوستو اس کی لاسٹ ڈیٹ دو مئی دو ہزار بیس ہے اپلیکشن فارم آپ لوگوں نے کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے آپ لوگوں کو میں ابھی گائیڈ کرتا ہوں نامکمل اور تاخیر سے پہنچنے والے درخواستوں کو یا پھر اپلیکشن میں کوئی بھی چیز میسنگ ہو تو آپ لوگوں کی درخواستوں زیرے گور نہیں لائے جائے گا ٹیسٹی انٹروی کے لیے جانے والے امیدواروں کو ٹریول آلونس نہیں دیا جائے گا پراجیکٹ ڈیریکٹر ڈیریکٹو ریٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنولی گورنمنٹ اور خیبر پستو ہاں اس ایڈریس پہ آپ لوگوں نے اپلیکشن بھیجنی ہے اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپلیکشن فارم اور اس کا ایڈریٹیزمنٹ کہاں سے دیکھنا ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اپنے موائل کمپیٹر یا لیپ ٹپ کا بروزر اوپن کرنا ہے یہاں پہ دوستو آپ لوگوں نے ٹائپ کرنا ہے یہاں پہ دوستو آپ لوگوں نے ٹائپ کرنا ہے ڈی او ایس ٹی ڈو ڈاٹ آپ لوگوں کے سامنے یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی یہاں پہ دوستو آپ لوگوں نے ڈاونلوڈز کی اپشن میں جانے ہیں یہاں پہ دوستو جاپ ایڈریٹیزمنٹ یہ وہی ایڈریٹیزمنٹ جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ابھی پیئر کی ہیں یہاں پہ دوستو نیچے جوب اپلیکیشن فارم اس پہ کلک کریں گے تو آپ لوگوں کے پاس فارم ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا آپ لوگوں نے اس کا پرنٹ آؤٹ نکالنا ہے اور اس کو کیرفولی آپ لوگوں نے فیل اپ کر کے ساتھ سی وی اور ریلیونٹ ڈاکومنٹس لگا کے آپ لوگوں نے بائی پوسٹ بیجنے ہیں دو مئی اس کی لاس ریڈ ہے اگر آپ لوگوں کو یہ فارم فیل اپ کرنے میں کہیں بھی مسئلہ پیش آئے یا پھر اس کے علاوہ آپ لوگوں کی ذہن میں کوئی اور کوئی اور کوئشن ہو تو آپ لوگ کومنٹس من مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں مزید دوستو اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور زیادہ شیئر کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز اور ویکنسز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ